ادھیائے چار دیکھ رہے ہیں What books and burials tell us کتابیں اور قبریں ہمیں کیا بتاتی ہیں شروعات ہوتی ہے کچھ بچوں سے ان کے شکشک انہیں لائبری لے جا رہے ہیں پستکالے اور اس پستکالے میں بہت سارے خاکے ہیں شیلڈز ہیں اور اس میں بہت ساری بکس رکھی ہوئی ہیں یہاں پر بتایا جاتا ہے ان بچوں کو ان کے ٹیچر دوارا کہ ایک ایسا شلف ہے ایک ایسا کبورڈ ہے جہاں پر بہت ساری ریلیجیس دھارمی قطابیں ہیں ویدہ بھی ہیں بچے سوچتے ہیں کہ وید کیا ہوتے ہیں یہی سے ہم شروعات کرتے ہیں آج کی بات کی آپ لوگوں نے وید یا ویداز کے بارے میں سنا ہوگا گھر پہ سنا ہوگا تو چار مین اس میں وید ہیں رگ وید سام وید یجور وید اتھر وید رس وائے اے سے یاد کر سکتے ہیں آپ پھر سے بتاتا ہوں رگ وید سام وید یجور وید اتھر وید یہ چاروں جو وید ہیں ان میں سے جو رگ وید ہے یہ تقریباً مان لیجئے پیتیس سو سال پہلے اس کو اس کی رچنا کی گئی تھی میں اس کو یہ نہیں کہوں گا لکھا گیا تھا کیونکہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی اتپتی یہاں ہوئی اس میں ایک ہزار سے زیادہ ہائمز ہیں ہائمز یہ ہائمز کیا ہوتے ہیں ہائمز ہوتی ہیں سوکتی سوکتی کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھی طریقے سے بولا گیا well said ہائمز مطلب ہوتا ہے پرارتھنائیں پوجہ اسی کے جیسے بھگوان کے ارادھا میں پوجہ میں ارچنا میں بولے گئے شب ان کے گوڈز اور گوڈیسز بھگوان اور جو ہماری دیویاں ہیں ان کے لئے اچھے بولے گئے شب اس میں تین بھگوانوں کا میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے بھگوان آتے ہیں اگنی اگنی جو ہے یہ بھگوان ہے فائر کے کس کے ہیں آگ کے دوسرے بھگوان ہے اندر یہ ہے یودھا یودھ کے یعنی یہ وارئیر گوڈ ہے یودھ کے اس کے بعد آتے ہیں یہ میں ان کو گوڈ تو نہیں کہوں گا لیکن یہ سوم سوم رس سنا ہوگا اپنے ایک سپیشل ڈرنگ بنتی ہے جس سے دیماغ میں ایک سرور آتا ہے تو یہ جو خائمز ہیں یا دھارمک سنرچنائے ہیں دھارمک رچنائے ہیں ان کو رشی مونیوں نے رشیوں نے تیار کیا تھا بولا تھا تو ان کو رشیوں کو ہم سیجز کہتے ہیں یا ہم رشیز کہتے ہیں اگر آپ نے رامائن مہابارت دیکھی ہوگی تو اس میں ان کو رشی مونی کہتے ہیں ہوتا یہ تھا کہ یہ جو رشی ہے مونی ہے یہ اپنے شبدوں کو جو بھی انہوں نے سنا ہے یا جو رچنہ کی ہیں یہ اپنے انویائیوں کو یا بچوں کو جو ان سے سیکھتے تھے ان کو بولتے تھے پھر یہ جو بچے ہیں اپنے بچوں کو سکھاتے تھے یا جو ان سے سیکھتے ہیں اس طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑی مطلب یہ سیکھ سیکھ کے آگے بڑی اور کئی ایسے ہائنز ہیں کئی ایسے ایسی سنرچنائے ہیں یا کہیں کہ دھارمک باتچیت ہے جو مہیلاؤں نے بھی لکھی ہے دھان رہے یہ جو رگوید ہے یہ بہت پرانی پرانی سنسکرٹ میں لکھی گئی ہے جسے ہم ویدک سنسکرٹ کہتے ہیں دھان رکھے گا کہ یہ وہ سنسکرٹ نہیں ہے جو آپ نوی کلاس تک اپنے سکول میں پڑھتے ہیں پٹھتی پٹھنتہا پٹھتی ایسا کچھ ہوتا ہے وہ چیز نہیں ہے یہ بڑی الگ طریقے کی سنسکرٹ یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں یہ جو رگوید ہے یہ ماتر دو سو سال پہلے آج سے دو سو سال پہلے اس کو بائنڈ کیا گیا اس کی پرنٹی ہوئی ہے اس کی لکھت جو ورجن ہمارے پاس آیا ماتر دو سو سال سال سے پہلے آیا اس کا مطلب جو رگوید ہے یہ لکھا نہیں سنتے تھے آگے بڑھتا تھا لیکن یہ دو سو سال پہلے ہی اس کی پرنٹنگ ہوئی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ میری بھاشا آپ کی بھاشا آپ کچھ بولتے ہیں میں کچھ بولتا ہوں اب یہ بھاشایں اتنی ساری ہو گئی ہیں تو یہ آئیں کہاں سے تو یہ ساروں کا ایک پریوار ہے یعنی ان کی فیملی ہے میں کچھ پریواروں کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کیا کیا پریوار ہے پہلے سمجھئے گا پہلا پریوار ہے انڈو یوروپین اس کو ہم بھاروپی پریوار کہتے ہیں بھارتی اور یوروپی بھاروپی پریوار جھان رہے گا اس کو اس کے بعد ہم آتے ہیں وہاں جو نورت ایسٹ میں بولا جاتا ہے بولی جاتی ہے اس کو ہم ٹیبیٹو برمن کہتے ہیں ٹیبت برمیز تو اگر نورت ایسٹ میں آپ جائیں گے تو نورت ایسٹ کی بونڈری ملتی ہے چائنہ سے ٹیبت سے اور ملتی ہے میانمار برما سے تو وہاں کی بھاشا ہے وہاں کی بھاشا کا ایک الگ فیملی ہے وہاں کی الگ پریوار ہے اسی طریقے سے اگر ہم ساؤت میں جائیں گے تو یہاں پر درویڈین فیملی ہے درویڈین کہیں گے اس کو اور پھر اس کے بعد ہم سینٹر میں آ جائیں جھارکن اور جو سینٹرل پارٹ ہندوستان کا ہے تو اس کو ہم آسٹرو ایشیائٹک حاملی کہیں گے کیا کیا ہو گیا پہلی فیملی میں نے بتائی آپ کو انڈو ایوروپین بھاروپی اس نے کون کونسی بھاشا آتی ہے ہندوستانی بھاشا میں اسمیہ ہے گجراتی ہنڈیک کشمیری سندھی اگر ہم ایشین بھاشا میں دیکھیں تو پرشن آ جاتی ہے اور کیونکہ بھاروپی ہے ایوروپی ہے ماتر بولتے ہیں ماتا جی کو ہندی میں ماں بولتے ہیں اور انگلیش میں مدر بولتے ہیں امیجان بولتے ہیں اردو میں تو یہ ساری جو بھاشایں ہیں یہ آپ کی بھاروپی یہ بھاشا میں آتی ہے اگر آپ کسی بھی تمیل تیلگو کننر ملیالم کو دیکھیں تو ہم یہاں پر اگر نورس میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ہم کو تمیل تیلگو کننر سب ایک ہی لگتے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں لیکن آئے سب ہی ایک ہی درمیڈین فیملی سے کیونکہ ان کی بھاشا ایک جیسی سنائی دیتی ہے ساؤن کرتی ہے جو ساؤنڈنگ ہوتی ہے ان کا جو ڈائلیکٹ ہے وہ اس طریقے سے اگر آپ تیبت برمن چلے جائیں چائنیز چائنہ میں چلے جائیں میانما میں چلے جائیں یا پھر آپ ارونانچہ پردیش میں چلے جائیں یا پڑی مرنی پور پہ چلے جائیں تو وہاں کی بھاشا کا ایک ہی ساؤنڈ ہوگا اسیلو ایک ہی ایک ہی فیملی میں آتے ہیں آپ ہندوستان میں آجائیے سینٹر میں اگر آپ ہندی سنیں گے لیل کھنڈی سنیں گے سنیں گے یا پھر آپ بھوچپوری سنیں گے یہ سب ایک ہی بھاشا آپ کو لگتی ہے کہ ان کا ڈائلیکٹ ان کا ساؤنڈ ایک ہوتا ہے اس کو ہم اس لئے آسٹرو ایشیاتک فیملی کہتے ہیں اوکی اب بات ہوتی ہے کہ بھائی کس کو کیسے پتا رگویت آپ تو سوال اٹھائیں گے آپ تو لوجک والے آدمی ہیں آپ بلیں گے رگویت کی اتنی پوجہ ارچنا ہوتی ہے کیوں کریں بھائی ہم اس کی تو آپ کو میں بتا دوں کہ جو ہمارے اتحاس کھاکتے ہیں ہسٹورین اور جو ہمارے پورا تتو ویتا تھے یعنی کی آرکیلوجیسٹ ان کو بہت سارے ریمینز ملی ہیں ان کو یہ ساری چیزیں ملی ہیں جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو چیز جو ان کو سامان مل گیا کوئی کھیل کھلونے چیزیں مل گئے تو یہ پردے ہیں سمجھتے ہیں لیکن جو ریٹن سورسز ہیں جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں اس کی بھی یہ پوری طریقے سے انیالیسیس کرتے ہیں جو ہائمز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لکھی ہوئی جو بولی گئی چیز ہیں جو رچنائے ہیں دھارمی کا رچنائے ہیں رگوید میں وہ کئی ایسی ہیں جو ڈائیلوگ کی طرح ہے وہ کوئی قویتہ کی طرح نہیں کئی ایسے ہیں جو آپس میں باتچیت ہوئی ہیں تو میں آپ کو کام کرتا ہوں ایک باتچیت سناتا ہوں باتچیت جو ہے یعنی کی ہائمزوکتی جو ہے وہ ڈائیلوگ ہے باتچیت ہے وشو مطرہ اور دو ندیوں کے بیچ میں یہ ندیا کونسی ہیں یہ ہے بیاس اور سپنج بیاس اور سپنج کی ہم بات کریں گے تو وشو مطرہ جو رشی مونی ہیں وہ ان بیاس اور سپنج کو بھگوان کی طرح دیوی کی طرح پوچھتے ہیں یعنی اُس زمانے میں کیا ہوتا تھا یہ اس سے آپ کو پتا چل رہا تو میں ان کی یہ باتچیت سناتا ہوں اس سے آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ زمانے میں کیا ہوتا تھا پہلے اس سے پہلے ذرا ایک چیز اور بتا دوں جیسے میں نے کہا نا کہ ہاتھ کنگل کو آرسی کیا آپ کہیں گے کہ بھائی رگوید یہ سب کیا ہے ہمیں بتائی اور پروف دیجئے تو آپ کو پروف دکھاتا ہوں میں یہ رگوید ہے یہ منسکرپٹ ہے یعنی یہ جو منسکرپٹ ہے رگوید کی یہ جو ہمالے میں ہمارے پیڑ ہوتے ہیں ان کی ان کی برچ کچھ ایسے سپیشل پیڑ پیڑ ہوتے ہیں ان برک برک ٹری جو ہوتا ہے اس کا بار یعنی اس کی جو چھال نکالتے ہیں ڈیڑھ سو سال پہلے کا یہ پانڈولیپی ہے اور یہ کہاں ملی ہے ہمارا ہی ایک پارٹ ہے ہمارا رانگ ہے کشمیر کشمیر میں ملا ہے اور آج بھی یہ پانڈولیپی پونے میں مہاراشت کے پونے کے پستکالے میں بلکل سیف ہے یعن رہے گا چلے میں آپ کو لے چلتا ہم وشوہ مطر اور دو ندیوں کے باتچیت پر تو انگریسی میں ہے لیکن میں یہاں پر جب بات کرلوں گا تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس باتچیت سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے اس باتچیت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں اس زمانے میں تھیں Vishwamitra کہتے ہیں four rivers come down from the mountains like two swift horses like two shouting cows that lick the calves you move like chariots to the sea throughout the power of indra they are full of water and wish to unite with one another اب Vishwamitra جی کہہ رہے ہیں یہاں پر انہیں گھوڑے کا نام دیا یہاں پر کاو کا نام دیا اور کاو کے بچھڑے کا نام دیا اس کا مطلب اس زمانے میں گھوڑے اور گائے اور ان کے بچے اس کے بارے میں بات کر دی انہوں نے chariots کے بارے میں بات کر دی یعنی انہوں نے رت کے بارے میں بات کر دی اندر دیو کی بارے میں بات دی یعنی اندر بھگوان کی پوجہ ہوا کرتی تھی تو rivers ویاس ویاس و سطلو جن سے کہتے ہیں Vishwamitra جی سے we who are full of water move along the path the gods have made for us when we start or once we start flowing we cannot stop what do you pray to us o sage یعنی sage Vishwamitra جو ہے وہ ایک رشی ہے Muni Vishwamitra کہتے ہیں o sisters please listen to me the singer who has come from a distance with his chariots and cords let your waters not rise above our axles so that we can cross safely اس کے بات rivers کہتی ہے ستو جب بیاس we will listen to your prayers so that you can cross safely اس کا مطلب بات ہو گئی کہ یہاں پر ہم نے رت ایک تو chariots ہو گئے اور cords ان کے بارے میں بات ہو گئی یعنی ایک بات چیت ہو گئے اور ہمیں پتا بھی چڑھ گیا اس زمانے میں کیا کیا تھا ہیسٹرونی نے پتا لگا ہے کون سے جانور تھے کون کون سی چیز جگہ استعمال ہوتی تھیں اور ستو ویاس کی بات تو ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو سنگھو ندی ہیں اس کے بارے بات ہوئی ہے اس کے علاوہ سرسوتی ان کا نام بھی آ پر ہے اور گنگا جیمونہ اس کا بھی ملیق ہمیں ملتا ہے اب ہم نے کیا بات کی جانوروں کی گھوڑوں کی اور چیریٹ کی تو بہت ساری ایسی پریئرز ہیں بہت ساری ایسی اس میں پراتھائیں ہیں رگوید میں جو سپیشلی کن کے لئے گائے بھائسوں کے لئے بچوں کے لڑکوں کے لئے اور گھوڑوں کے لئے اس میں یہ ہے کہ جب لڑائیاں ہوتی تھی دو قبیلوں میں دو کنگوں میں تو جو چیریٹ ان کو قوم کھیچتے تھے ان کو گھوڑے کھیچا کرتے اور جب لڑائیاں ہوتی تھی تو جو گائے بیل ہیں ان کو پکڑا جاتا تھا یعنی ان کو جیتا جاتا کئی بار جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ زمین کے لئے ہوتی کئی بار ایسی لڑائیاں ہوتی تھی جگہ کے لئے جہاں پر بار جو جیسی بہت جلدی اگھنے والی جو پیدا وار ہے وہ ہے اس کے لئے رکھا جاتا تھا آہوتی دی جاتی ہے آگ میں آہوتی کا کارن یہ تھا کہ بھگوان اور دیویاں ہیں پرسند نے کیا جاتی گھی گہ یعنی دانے اور بہت سارے کئی جگہ پر بکروں کی اور بڑے جانور کی بلی دی جاتی تھی میں آپ کو بتا دوں دکھا دوں اچھے طرح یہ کارکرم ہو رہا یہ پروہ ہے یہ پر جو پجاری ہیں وہ ہیں یہ پر آہوتی دی جاتی آہوتی میں آپ دیکھیں گی آپ کو دکھ رہا ہے ایسے بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ اس آہوتی میں دی جاتی تا کہ جو گارڈ ہیں ان کی پوجہ آرچنا کی جیسے ان کو خوش کیا جاتی تو کہیں ایسے آدمی تھے یا کہیں موسٹی آدمی جو تھے وہ لڑائیوں میں جاتے تھے لیکن کوئی ریگولر آدمی تھی جیسے آگے کے سامنے آپ دیکھیں گے بہت شاد اور ہو گئے بمیسار اجاز شترو ان کی سینائے تھی ان کو لیڈر چونتے تھے جو بریو ہو جو طاقت ور ہو اور جو سفل اور کشل یودھا ہو اس کے علاوہ بہت سارے ایسے طریقے ہیں اب میں بتا دوں words to describe people اس سے پہلے میں بتا دوں ایک ورن ویرستہ ہے ایک بہت بدلوما داغ ہے ہمارے ماتھے پہ ہمارے جو بہت بڑا داغ ہے شود رکھی جو ہم نے ون ویرستہ کر رکھی تھی برہمن سب سے اوپر آتے ہیں یہ پجائی تھے یا یہ پجا کرتے ہیں یا پھر تیچنگ کرتے ہیں شتری یہ مرچنٹس ہوتے یا بڑے جو پیداوار کرتے ہیں زمیندار کہہ سکتے شودر جو تو ان کا جو ورگی کرن ہے کس حساب سے ہوتا تھا وہ کیا بھاشا بھولتے ہیں کیا کام کرتے ہیں کیا کس جگہ وہ رہتے ہیں کس فیملی سے آتے ہیں کس سمودائے سے آتے ہیں اور کیا پرمپرہ ہے کیا ان کے سنسکر ہیں اس کے حساب سے ان کا ورگی کرن ان کا categorization اور دوسرے جو میں نے آپ کو یہاں بتایا راجہ تو پریش کہہ سکتے ہیں اور راجہ یہ دو prominent group تھے راجہ وہ راجہ نہیں جو ہم آگے دیکھنے والے جن جو سر پر مکت پہنتے تھے جن کی بہت ساری سینائے ہوتی تھی یا پھر جو ٹیکس سونتے تھے جن کے بڑی آرمی ہوتی تھی جن کے ہستینا پور جیسے راج دھانیا ہستر جیسے بہت بڑے چھتر ہوتے تھے ایسے نہیں یہ راجہ تھے سردار تھے اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی سردار اپنے مانا ہے یا کوئی راجہ ہے اس کا اگر بیٹا ہے وہ بیٹا راجہ نہیں بن جائے ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے شاسک ہے آگے جو ہم بات کریں جس کا بیٹا ہوتا تھا وہ اپنے راجہ بن جاتا تھا ایسا نہیں تو دو شبد یہاں پر بہت important ہے ایک تو جنہ جن جن سادھار یہ جن آج بھی چلتا ہے اور دوسرا ورڈ ہے ویش ویش جو ویش ورڈ ہے ویش ورڈ ایک جن اور ایک ویش یہ دو ورڈ تھے اسی سے ویش آیا ہے یہ ہی ویش ہیں اگر سو لوگ ہیں تو اس میں سے پچاس سے چالیس لوگ تھے وہ ویش ہوتے تھے یعنی کہ جو common masses ہیں لوگ جو زیادہ ہوتے تھے کسی بھی population میں تو یہ ہوتے تھے یا تو وہ بڑے زمین والے ہوتے تھے یا وہ مرچنٹ ہوتے تھے یہ لوگ تھوڑے کم تر ہوتے تھے کم تر پتل amount لی اب اس میں یہ ہے کہ کئی لوگ جنہوں نے heinz لکھی یا سیند اسیو یا داس کہنا شکر دیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ گلے میں بیڑیا بھگی ہو یہ داس اور یہاں جو مہلائے ہوتی تھے ان کو داسی کہا جاتا تھا ان لوگوں کو خاص طور پہ جب لڑائیاں ہوتی تھے ان کو پکڑا جاتا یعنی ان کو لائے جاتا اور یہ جو ان کی اونرز دیکھ رہے نا یہ اونرز ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے کچھ بھی یعنی کچھ بھی اب ہم آتے ہیں ہم نے بات کی تھی قبروں کی تو ہم قبر کی بات کر رہے گریش کی بات سائلنٹ سینٹیننس سٹوری اف دی میگا لیڈز میگا لیڈز مطلب بہت بڑا لیڈز مطلب ہوتا پتھر تو یہاں پر آپ دیکھیں گے گول گول پتھر رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے پتھر یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تو یہ جو سٹون گولڈرز ہیں یعنی بڑے پتھر یہی آپ کو بتاتے ہیں میگا لیڈز یا پھر میگا یہ جو ایج ہے اس کے بارے بتاتے ہیں اور یہاں پر یہ بریل سائٹ ہے جہاں پر لوگ جب مر جاتے تھیں تو ان کو دفنائی جاتا ان کو گاڑا جاتا اور یہ جو آپ میگا لیڈز بڑے بڑے پتھروں کی بات دیکھ رہے ہیں اس کی شروعات ہوئی ہے تقریبا تین ہزار سال پہلے اور یہ ڈکن ساؤتھ انڈیا نورت اس انڈیا اور کشمیر میں بہت زیادہ پریولینٹ یہ یہ سب چیز میں آپ چتر اور دکھاؤں گا یہاں پر دیکھیں گا یہ جو دو پتھر ہیں یہ کیا دکھا رہے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی گڑا ہوا ہے کوئی نہ کوئی اپنے جیون کے بات یہاں پر دفنہ آیا گیا ہے یہ ایک وشو کی ایک دھروہر ہے اور یہاں بڑے بڑے پتھر بلکل وہی بات کہہ رہے ہیں جو یہاں کہہ رہے ہیں میں آپ کو یہ چتر اس لئے دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ میگا لیت پھر سے بتاتا ہوں میگا مطلب بڑا لیت مطلب بہت پتھر جس طریقے کہ ہم کہتے ہے سسٹ تو یہ سسٹ ہے یہاں پر پورٹ پولز ہے یعنی آنے جانے جانے یہاں پر اندر آیا جا سکتا تھا باہر جا جا سکتا تو یہاں پر ایک پریوار کی ایک آدمی دو آدمی ایسی پورے پریوار کو بھی گھار آیا جا سکتا تھا لیکن جترے بھی ہمارے بریل سائٹ ہیں جہاں پر دفن آیا گیا ان کے سب سمانتائیں پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز ہے یہ بلیک اور ریڈ یہاں پر مٹی کے پاٹ ملے ایسی جو مٹی کے پاٹ ملے ہیں بلیک اور ریڈ ویئر کہتے اس کو دھیان رکھے گا یہ بار بار پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے ہم کو یہاں لوہے کے اور بہت سارے آزار ملے ہیں ویپن ملے ہیں ٹولز ملے ہیں اور ہڈیاں ملی ہیں گھوڑوں کے ہم کو ایکپیپنس ملے ہیں اور سٹون اور گولڈ اس کے ہمیں الگ الگ ابوشن بھی ملے ہیں کچھ طرح آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ کے گھوڑوں کی ایک اپیپنٹ ہے یہ کچھ ایک سٹون کلہاڑیاں یا کہیں کہ کھوڑنے کی چیزیں یہ آپ کو کٹار دکھ رہی ہے ڈیگر اس سے ہمیں ایک بہت امپورڈنٹ چیز پتا چلتی ہے میں آپ برحمہ گری کی طرف لے جانا چاہوں گا یہ کرناٹا کی جگہ ہے اور یہ سے ہم کہتے ہیں برحمہ گری برحمہ گری کی ایک چترہ ہے برحمہ گری گری میں دو جگہ آنے والی ہیں جن کا نام میں بار 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 بولن گا اور یہ کامپیٹیشن میں بہت پوچھا جاتا برحمہ گری کہا ہوا کرنا ٹکی انام گاؤں کہا مہار آشترہ برحمہ کاؤپر کے چوئیا وینگل اور ایک کانچ شنک ملا ہے اب آپ سوچیں ایک خاتری کے پاس تیتیس سونے کی چیز ملی ایک ایسا اسکیلیٹر ملا ہے لکڑی کے بردن تھے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کتنا سٹیٹس میں لوگوں کے ڈیفرنس کچھ امیر تھے کچھ گریب تھے کچھ بڑے لوگ تھے سردار تھے اور کچھ بچارے کیول انویائی تھے کبھی کبھی جو میڈل پتھر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک سے زیادہ ہم کو کنکال ملے کچھ ایسی فیملی ہیں جو ایک بار ایک کسی کی دیت ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ اس کو دفنا یہ چھترن ہے اسی کے بارے میں بات کھتا ہوں یہ سٹون کے بولڈر لگائے جاتے تھے تاکہ اگلی بار پتا چل سکے کہ یہ پر گڑ آئے گیا ہے اور اگلی بار جو دوسرا آدمی وہاں پر دھیان تھوگا اسی پریوار کا اس کو یہ پلا کے دفنا آئے جائے اب میں آپ پر چلتا ہوں انام گاؤ یہ انام گاؤ کا چھترن ہے انام گاؤ یہ ہے کام ایک ندی ہے یہ ہے گھوڑ یہ سایق ندی ہے ایک بڑی ندی کی وہ ندی کون سی بھیما تو یہ گھوڑ ندی کے ساتھ ایک شہر ہے اس کی سایق ندی ہے یہ گھوڑ ندی کے پاس میں انام گاؤ میں آپ بتاؤں گا کہ یہ ستائیس سو سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں اور یہاں پر بڑے لوگوں کو اس طریقے سے گالا جاتا تھا تھا ان کا سر تھا وہ نور اتر کی طرف اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے یہ برطن ہے یہ بھی ڈال دی جاتا ہے اس میں کھانا پانی یہ سب جو چلے گئے ہیں دنیا کو چھوڑ کے ان کے لئے یہ ڈال جاتا ہے ایک ایسا گھر ملا جس کے پانچ کمرے تھے اور اتنا بڑا گھر تھا اور ایک بہت بڑے مٹی کے کہیں جار میں آدمی کو اس طریقے سے گھا گیا تھا اور ان کے پیر مڑے ہوئے تھے تو یہاں پر جو پیر مڑے ہوئے اور یہ گھر میں بڑا گھوڑام بھی ملا ہے خادیان کا تو ایک چیز دھیان رکھے گا جو عورتے ہیں اور آدمی کیسے پتا چلتا ہے اس کا کیسے پتا چلتا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو آدمی ہوتے ہیں ان کی کمر دیکھیں میں یہ پیچھے کا علاقہ دکھ رہا ہوں تھوڑی ہلکی سی کمر ہوتی ہے اس کا کارن کیا ہے میں آپ بتا رہا ہوں آدمی کی کمر ایسی ہوتی ہے یہ اس کے پیار ہیں عورتوں کی کمر جو ہوتی وہ اس طریقے کی ہوتی ہے اس سکر کارن کیا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ آگے پرجنن کرتی ہیں یعنی کہ یہ مائے بنے گی تو اس بچے کو کہرے کرنے کے لئے ان کا جو بھگوان نے پورشن دیا ہوا ہے اس سے پتہ جلتا ہے کہ ہڈیاں عورتوں کی ہیں یا آدمی کوئی ایک اور بہت important نام میں آپ بتانے جا رہا ہوں چرک صاحب چرک یہ چرک صاحب ہے یہ بہت بڑے وید ہو اور یہ جو وید آج کی جیسے ڈاکٹر ہوتے ویسے رہے انہوں نے کیا چرک صحیح تا ایسے کر کے ایک میڈیسن پہ دوائیوں کے کتاب دی انہوں نے کہا تیم سو ساٹھ ہڈیاں ہوتی ہیں انسانی شریف میں اس کے بعد آج دو سو سے دو سو چھے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنی ہڈیاں ہوتی تو شاید انہوں نے داتوں جو ہوتے ہوتے ان کے بارے میں کہا ہوتے اب انام گاؤں میں کام کیا کیا تھے جو ہمیں پتا چلے ہیں کہ یہاں پر ان کو ویٹ بارلی رائیس پلس میلٹس پیز سیسمی یہ ملا ہے اور اس کے علاوہ ہڈیاں ملی ہیں اور ہڈیاں اس طرح کے ملی ہیں جس میں کارٹنے کے نشان اس سمیں لوگ گوشت کھائے کرتے ہیں ہمارے سامنے کے دات ہیں گوشت کھانے کے لئے ہیں یعنی کہ ان کو کیٹل بفیلو گوٹ شیپ دو آرس پیگ سامبر سپوٹڈ ڈیر 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 اس کے لئے برڈ ڈیر 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 اور یہ بھی جاننے کی آپ ضرور کوشش کریے یہ لگ بیر کھاتے تھے جامون اور یہاں پر ہڈی ہوا کرتے جس ہم کہتے اور ایک کلب بوم یہ ہڈیوں بھی کیا کرتے تھے راجہ کچھ کچھ لکھوا جاتے جیسے میں اگلے لڑائی میں جیتوں گا جب سب سے سندر مہیل آئے میری رانی بنے کی ملے گی ایسے بہت سارے سوال لکھ کھ ڈال دیا کرتے تھے آگ میں اس ہڈی کو آگ میں ڈالا جاتا تھا جو بھاگ تڑک جاتا تھا وہ بھوش بھوش کی بات کہتے تھے یعنی جو فور چون تیلرز ہوتے تھے وہ یہ دیکھتے تھے اور اس سے راجہ کو بتاتے تھے کہ دیکھئے صاحب راجہ یہ ٹوڑیا یہ آگیا ہے آپ یہ ہونے والے بھوش کی اس میں بات کی جاتی تھے تو یہ بات شکریہ بہت شکریہ بہت 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 بہت